امینہ سید صاحبہ موسیقی السلام علیکم خواتین و حضرات خورم شیر زمان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی کہ یہ موقع دیا بات کرنے کا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہیں سن گورنرز ہاؤس میں ہماری عدب فیسٹیبل یہاں منقض ہوئی تھی اور میں گورنرز صاحب عمران اسمائل شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہیں مجھے ہم سب کو گورنرز ہاؤس ہمیں ان لانس پہ ہم نے اپنی عدبی فیسٹیبل کی تھی جس میں پوری سندھ کی ثقافت کو ہم نے اس کے پروگرام کیے تھے اور بہت لوگ آئے تھے بہت ہمیں سپورٹ ملی تھی اپنے عدبی فیسٹیبل میں سندھ ایک بہتی خوبصورت جگہ ہے جیسے ابھی گورنرز صاحب نے فرمایا کہ یہاں اس قدر ٹورزم ہے اور لوگ بہت شوق سے آتے ہیں یہاں گھومتے ہیں یہاں مہین جو دارو میں ایک چھوٹی سی کہانی سناوں گی کہ میں نے اپنے عدبی فیسٹیبل میں جو بہتی مشہور جو رائٹر ہیں سوٹیبل بوئی کے وکرم سیٹ میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ کراچی آئیں ہماری عدبی فیسٹیبل میں آپ بات کریں تو وکرم سیٹ نے کہا کہ میں ایک شرط پر آؤں گا کہ آپ مجھے سندھ دکھائیں اور مجھے مہین جو دارو دکھائیں اندرونی سندھ دکھائیں تو اس قدر ان کو شوق تھا کہ سندھ دیکھنے کی وجہ سے وہ کراچی تشریف لائے سندھ تو ایک ایسی جگہ ہے جو سب کے لیے سب کو اپنا لیتی ہے یہاں کا جو صوفی ثقافت ہے اور نہ صرف یہاں اجرک اور ٹوپی بلکہ یہاں کے جو ٹائل ہیں جو نصرپور اور حالہ کے ٹائل ہیں وہ میں نے باہر کے آکسرڈ میں کسی کے گھر میں میں نے دیکھے وہ ٹائل انہیں سجائے ہوئے تھے اور یہاں کے رلی جو ہے وہ اتنی مشہور ہے کہ گھر گھر پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گی کہ لوگوں کے پلنگ پر بچی بچی ہو یہ رلی تو بہت ماشاءاللہ یہاں اور جب میں یہاں آ رہی تھی اس فانکشن کے لیے تو پورے سرکوں پہ میں نے دیکھا لوگ اجرک پہنے ڈانس کر رہے ہیں رقص کر رہے ہیں میوزک کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں سن ثقافت دیں کے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام آج نے کیا نوان صاحب نے بہت ہی لطف اور خوبصورت پروگرام کیا اور خورم شیر زمان صاحب نے اتنا زبدست آج پروگرام کیا ہے سن کلچر دے کا آپ سب کو بہت بہت مبارک بات اور بہت بہت شکریہ شکریہ اسلام علیکم